اسلام علیکم ناظرین میں دانِ جعوید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی اور خوبصورت سیریز لے کر جس کا نام ہے گفتگو بات کو آگے بڑھاتے ہیں آپ سے بات کر کے بہت مزا رہا ہے شیخ صاحب علم کا دریہ سا بہر آئے لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں ٹاپک پر اسٹک رہا ہوں جاننا میں یہ چاہتا ہوں کہ الگ الگ تہذیبوں میں الگ الگ ممالک میں اگر ہم دیکھیں صرف مسلم معاشرے کی بات کریں تو پردہ کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں جیسے کہ ہندوستان میں پردے کا مطلب ہے برکہ اور برکے میں بھی آپ الگ الگ جگہ جائیں تو کہیں ٹوپی والا برکہ ہے تو کہیں وہ سامنے سے ڈالنے والا برکہ ہے کہیں اگر ہم میمن برادری میں جائیں تو ان کے ہاں بیلڈ باندنے والا برکہ ہے اگر ہم اسی طرح سے ایران میں چلے جائیں تو ایران میں کچھ اور قسم کا پردہ ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم یورپ میں چلے جائیں تو یورپ کی مسلم خواتین چہرے کو ڈھکنے کی وجہ ہے یہاں ایک رومال باندھ لینے کو یا چادر اڑھ لینے کو پردہ مان لیتی ہے تو واقعہ کیا ہے کہ پردوں کے الگ الگ فارمیٹ ہیں تمام دنیا میں لیکن وہ کونسا فارمیٹ ہے جس کی اسلام حمایت کرتا ہے وہ کونسا فارمیٹ ہے جس کو اسلام تجویز کرتا ہے کہ بیٹیوں قوم کی بیٹیوں یہ والا پردہ اختیار کرو اور ان سب میں کیا فرق ہے دیکھیں پردے کا جو اسلام جس کا حکم دے رہا ہے جو چاہتا ہے وہ ایک دھیلا ڈھالا لباس ہو جس سے اس کے جسم کے اُبھار اتار چڑھاؤ یہ ساری چیزیں ڈھک جائیں دوسرے آدمی کو اس میں جاذبیت دلچسپی نظر نہ آئے یہ چیز جس دن ختم ہو جائے آپ سمجھئے کہ یہ پردہ ہے چاہے اس کی شکل کچھ بھی ہو یعنی اگر میں آپ کی بات کو عوام تک پہنچانا جاہوں تو وہ یوں ہے کہ وہ پردہ یا وہ برقہ بیکار ہے جو اتنا چست ہو کہ جو آپ کے جسم کے خدو خال کو یا آپ کے جسم کے اتار چڑھاؤ کو دوسروں پر ظاہر کرتا ہو وہ پردہ ایسے ہی ہے جیسے آپ برہانہ سڑک پہ نکلیں بلکل بلکل صحیح کیا رہا ہے اس پردے کی کوئی معنویت نہیں ہے اس کا رنگ چاہے کالا ہو چاہے عودہ ہو چاہے گلابی ہو چاہے بینگنی ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ پردہ ہے ہی نہیں پردے کا مطلب تو ہے کہ دوسرا آدمی آپ کی طرف کھچاؤ محسوس کر کے آپ کو چھڑنے کی کوشش نہ کرے نہ کرے اس کو پروغ نہ ہو شریعت نے جو پردے کا حکم دیا ہے تو اس میں جو مقصد ذکر کیا گیا ہے یعرفنا فلا یوزین قرآن شریف نے ذکر کیا یہ پردہ اس لئے رکھا گیا ہے اور پردہ وہ ہے جس سے خاتون یہ پہچانی جائے کہ یہ پاکیزہ صفات باعفت باعثمت خاتون ہے اچھے گھر کی فلا یوزین تو کوئی بھی شرارت پسند دل کا مریض اس کی طرف للچائی نظر سے نہ دیکھے اور اسے چھیڑے نہ اسے چھیڑے نہ اور اسے تحریک نہ ملے بنیادی طور پر تحریک نہ ملے بری نگاہ اور برے خیالات کے ساتھ آگے بڑھنے کی چلیے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں پردے کے حوالے سے ہم نے خواتین کی بات کی عورتوں کی بات کی عورتوں کو برقہ پہنا چاہیے یا پردہ کرنا چاہیے ان کے معاشرے میں جس طرح سے جو بھی رواج ہے لیکن اس کا اصلی مقصد ہے اپنے جسم کو چھپانا اپنے جسم کے اتار چڑھاؤ کو چھپانا اور لوگوں کی شہوانیت بھری نظروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسلام پردے کے حوالے سے مردوں کو بھی کوئی ہدایت دیتا ہے بلکل وہ کیا ہے مردوں کو عورتوں سے پہلے ہدایت دیتا ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں پھر حکم دیا کہ عورتوں کو حکم دو کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچے رکھیں نظر ہم نیچے رکھتے ہیں تو اس سے یہ بہت سارے اور میں کہتا ہوں کوئی بھی آدمی اس کا تجربہ کر سکتا ہے اگر ایمان اس کے دل میں ہے اور تجربہ کر کے دیکھے اور وہ یہ اثر پائے گا کہ اس کے دل میں ایک سرور ایک خوشی ایسی خوشی پاکیز کی پیدا ہوگی اگر اس کی نظر کسی عورت پر پڑی اور فوراں اس نے نیچے کر لی وہ دیکھیں گے کہ اس کے دل میں جو سکون اور پاکیزگی اور جو نور پیدا ہوتا ہے اس کا کوئی دوسرا ذریعہ دیں دوسرا ذریعہ دیں تو حکم مردوں کو بھی دیا گیا یعنی کہ عورتوں کو حکم دیا گیا مردوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اچھا پردے کے حوالے سے ایک سوال میں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پردہ صرف اپنا آپ کسی پر ظاہر نہ کرنے کا نام ہے یا کسی اور کو نہ دیکھنے کا نام بھی پڑھتا ہے یہاں میں جاننا یہ چاہتا ہوں پردے کے اس وفہوم کو سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو چھپانا اپنے آپ کو بچا لینا اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھنے کا نام ہی پڑھتا ہے یا پڑھتا اس کا نام بھی ہے کہ آپ دوسروں پر شہوانیت بھری نظر نہ ڈالیں آپ دوسروں کو نہ دیکھیں آپ دوسروں کو اچھی یا بری حالت میں دیکھیں اپنے آپ کو گناہگار نہ کریں کیا ایسا کوئی وفوم ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس بات کی بہت حد تک تائید ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک اور حقیقت ہے وہ کیا ہے نظر ہماری ہمارے دل کی یہ سفیر ہے اصل میں نظر سے کچھ نہیں ہوتا نظر جا کر ہمارے دل میں جو پیغام دیتی ہے دل اور دماغ کو جو پراغدہ کرتی ہے وہ ہے اصل بات تو ایک خاتون بھی اگر کسی مرد کو دیکھتی ہے تو اس کے دل میں بھی کچھ جذبات پیدا ہوتا ہے جیسے کوئی مرد کسی خاتون کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں کچھ جذبات پیدا ہوتا ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ دل کو پاکیزہ رکھا جائے بے شک اور ہر ایک شخص مرد اپنی بیوی کے لیے بیوی اپنے مرد کے لیے با وفا ہو دیڈی کےٹیٹڈ ہو اور اپنی نظر کو بھی محفوظ رکھے یہ ہے اصل چیز تو اس کو بھی رکھا گیا ہے کہ عورتوں کو بھی اپنی نظریں نیچی رکھنا چاہیے جو حکم دیا گیا تو ایسے جیسے مرد نہیں دیکھ سکتا کسی عورت کو بے ہجاب ایسے ہی عورت کو بھی یوں بے ہجاب آنا مردوں کو نہیں دیکھنا چاہیے بہج آمانہ مردوں کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے جس طرح عورتیں مردوں کو دیکھنے کے لیے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح مردوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو دیکھیں یہ ہمیں بہت اہم سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ بحث ہے عام طور پر معاشرے میں ایک بحث ہے اور مسلم معاشرے میں یہ بحث ہے کہ کیا پردہ سارے جسم کا ہے یا صرف چہرے کا ہے اور اس بنیاد پر بہت سے لوگوں نے یہ تیہ کر لیا کہ چہروں کو کھول کے باہر نکلا جا سکتا ہے باقی تمام جسم کو جسم میں انہوں نے ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا جس سے خد و خال ان کے چھپ گئے اتار چڑھا ان کے سامنے نہیں آ رہے لیکن چہرہ کھلا ہوا ہے چہرے کی خوبصورتی موجود ہے خوبصورت آنکھیں خوبصورت ہونٹ اور خوبصورت چہرہ لے کے وہ بازاروں میں یا ان جگہوں پہ جاتی آتی ہوتے جہاں مرد ہیں اور اپنے آپ کو پردہ رشید سمجھتی ہیں اس میں کتنی سچائی ہے میں آپ سے ایک بات کہہ رہا چاہتا ہوں ایک آدمی نے ایک خوبصورت محل بنایا یہاں تھی اشیا اس میں سجائیں چاروں طرف سے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا اور اس کو بند کر دیا تاکہ کوئی نہ اس میں آئے اور نہ اس میں کوئی چوری کر سکے نہ اس میں کوئی دخل اندازی کر سکے لیکن مین گیٹ اس نے کھول دیا کیا حفاظت ممکن ہے اچھی بات کیا تو وہ تمام خواتین جو تمام جسم تو ڈھک لیتی ہیں اسلامی ریواج کے حساب سے اسلامی ڈیمانٹس کے حساب سے لیکن اپنے چہروں کو کھلا رکھتی ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے انہوں نے اپنے قیمتی گھر کو بند کیا محفوظ کیا چوروں سے بچانے کی ہر ترکیب کی لیکن اس کا صدر دروازہ یعنی گیٹ کھلا چھوڑ دیا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سوچ ہمارے معاشرے میں آئی کیوں اور کہاں سے آئی کیونکہ اس سوچ پر ڈسکس کرنے والے بحث کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ پردے کا صحیح مفہوم یہی ہے اصل میں بات کیا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ضرورت اچھا ہم جب بے احتیاط ہو جاتے ہیں تو ضرورت کو کل وقتی بنا دیتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے ضرورت کی حد تک یہ جائز ہے اب اس کو ہم نے پھیلا کر کل وقتی بنا دیا تو یہ چہرہ کھولنے کی اجازت تھی اگر آپ کو کوئی ضرورت پڑ رہی ہے یہ ضرورت کی وضاہ چاہوں گا ضرورت پڑی مان لیجئے آپ کسی ڈاکٹر کی آن گئے ہیں اور وہاں پر عورت کے چہرہ کھولنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے یا آپ کسی ایسے راستے سے گزر رہے ہیں اور اوپر سے پردہ اپنے ڈالا ہوا ہے کہ اندھیرہ ہے اور وہاں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو آپ نے کھول دی یا کوئی اور مان لیجئے عورتوں کی محفل ہے اور وہاں اپنے پردہ کھول رکھا ہے تو کیا ہے کہ ضرورت کے اعتبار سے اس طرح کی اجازت دی گئی یا ایک خاتون آزاد گھرانے کی نہیں ہے غلام گھرانے کی ہے بیچاری نوکر ہے اس کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ ہر وقت پردہ کیے رہے اس کے لیے اجازت دی گئی کہ وہ پردہ کھول کے رہ سکتی ہے باقی سارا جسم ڈھکا ہوا ہے لیکن چہرہ کھول سکتی ہے وہ اب اس کو ہم بڑھا کر آزاد عورتوں میں بھی عورت کل وقتی کرنا چاہ رہے ہیں اور کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہی اصل حکم ہے تو اصل میں اصل حکم یہ نہیں ہے ضرورت کے وقت فقہ کرام نے اس کو ضرورت کہتا ہے جیسے اتنے ہاتھوں کی اجازت دی ہے حالانکہ بعض لوگ اس پر بھی دستانیں پہنتے ہیں میں نے دیکھا ہے بس دستانیں پہنتے ہیں پہروں پر بھی تو یہ کیا ہے یہ ان کی پاکیزگی ہے اسلام نے ان کو مکلف نہیں کیا ہے اسے تقویٰ کہہ لیں تقویٰ ہے پریزگاری ہے چا کوئی رکھنا چاہتی ہے تو رکھتی ہے شیخ صاحب نوجوان نسل کے حوالے سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی تھوڑی دیر ہم نوجوان نسل کو لے کے گفتگو کریں گے کیونکہ میں اپنے بچپن کے ایک بات بتاؤں میں ہمیشہ اپنی دادی سے ایک سوال کیا کرتا تھا میری دادی اس وقت اسی پیچاسی سال کے عمر میں رہی ہوں گی اور وہ پردے کی ایسی پاوت تھی کہ ان کے چہرے سے ناکاب بھی نہ جائے اگر وہ باہر نکلیں تو میں اس سے یہ پوچھا کرتا تھا کہ یہ پردہ تو نوجوان لڑکیوں کی چیز ہے بوڑی عورتوں کو دیکھ کے شہوت کسی پر سوال تھوڑے ہوتی ہے آپ پیچاسی سال کے عمر میں اگر اگر صرف چادر رول کے بھی چلے جائے تو کیا رہ جائے اور وہ انکار کر دیتی تھی نہ کہہ دیتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ نہیں پردہ پردہ ہے بیٹا وہ ساری زندگی کے لیے بہرحال تو اصلی بات پہ میں آتا ہوں نوجوان نسل کے حوالے سے بات کرتا ہوں آج کل ہم جس دور میں ترقی کی جس جاتا ہوں کہ بے پردہ کی صرف یہ ہے کہ ایک عورت یا ایک بچی یا ایک ماں یا ایک بہن کھلے چہرے یا کھلے جسم کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئے نامہرموں کے سامنے ہیں صرف اس حد پہ بے پردہ کی ختم ہو جاتی ہے یا بے پردہ کی یہاں تک بھی جاتی ہے کہ ان عورتوں ان بچیوں ان ماں یا ان مہنوں کی تصویریں غیر مہرم لوگوں کے سامنے نہ جائیں آپ کی کہہ رہا ہے اس میں دیکھئے عورت کی کوئی بھی چیز جس سے کسی فتنے کو جاگنے کا موقع ملتا ہے شریعت اس سے منع کرتی ہے ہماری پاکیزگی کے لیے ہمارے سماج کی پاکیزگی میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ عام طور پر ہماری بچیاں آج جب سوشل میڈیا کو استعمال کرتی ہیں خاص کر فیس بک کو استعمال کرتی ہیں فیس بک پہ جاتی ہیں تو وہاں اپنی آئی ڈی بناتی ہیں اس میں اپنی تصویر ڈالتی ہیں یا اس میں اپنی دوستوں یا اپنے ملنے جلنے والوں کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے اپنے خاص کار سیمنٹ کسی کی شادی ہوئی وہاں کچی تصویریں یا کوئی کالیج کا فنکشن ہوا اسکول کا کوئی گروپ کہیں گیا وہ تصویریں اپ ڈیٹ کرتی ہیں وہ ڈالتی ہیں اور وہ تمام لوگ دیکھتے ہیں تو کیا ان تصویروں کا ڈالنا اور ان کا دیکھا جانا جائز ہے یا نا جائز ہے اسلامی نقطہ نظر سے اسلامی نقطہ نظر سے جائز نہیں ہے ان سے بچنے کی کیا ترقیب ہے کیا پیغام آپ ہماری ان بچیوں کو دینا چاہیں گے دیکھئے اس سے آپ ہم اخبار پڑھتے ہیں روزانہ اور اس طرح کے دسیوں کے سس کہ کہیں سے کسی بھی ذریعے سے کوئی تصویر دیکھی پھر اس کا نمبر کسی طرح سے لے لیا اور اس تک پہنچ کر کس طرح سے اس کے ساتھ حادثات اور کیا کیا چیزیں کیا کمال کی بات کہیں ناظرین ابھی میری نظر سے خبر گزری اور سوشل میڈیا سے گزری جو وائرل بن گئی آج کل کہ کہیں کسی خاتون کا کسی نے تصویر لی فیس بک سے اور اس تصویر سے ایک آئی ڈی بنائی اور اس آئی ڈی پہ اس عورت کا نمبر اس لڑکی کا نمبر ڈالا اور وہ آئی ڈی پرسٹیٹیوٹ کی آئی ڈی بنائی اور وہ اتنی پھیل گئی کہ وہ شہر والوں میں وہ بدنام ہو کے رہ گئی اس پریشان ہو گئی اس کے فون پر مسلسل اس طرح کے گندے کال آنے لگے انڈ فائنلی اس لڑکی نے خودکشی کی فانسی پہ لٹک کر اپنی جان دے دی اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تو اگر اگر اس نے اپنی تصویریں لوٹ نہ کی ہوتی یا اس نے اسلامی معاشرے کے اس رواج یا اس رسم یا اس حکم کو مانا ہوتا اپنے آپ کو پردے میں رکھنے کے تو شاید اس کے ساتھ یا اس کے خاندان والوں کے ساتھ یا اس کے اہل خانہ کے ساتھ یہ ٹیجری نہ ہوئی ہوتی دل کو اپنی بچے کو ہم کیسے روکیں دیکھئے روکنے کے دو ہی ذرائع ہیں ایک تو روحانی طور پر ہم ان کو پاکیزگی کا دل دادا بنا دے پاکیزگی ان کے لئے دیکھ ایک محبوب چیز ہو جائے کیا کہنے ہیں بہت اچھی بات کہی آپ اور جب تک پاکیزگی کو ہم پسند نہیں کرتے تو سارے واز نصیحت خطبے تقریریں سب بیکار ہیں ہمارا دل تو قبول کر نہیں آپ نے بہت اچھی بات کی ناظرین یہ بہت کمال کی بات ہے میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں جب میری شادی ہوئی میری اہلیا گھر میں آئی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں پردہ کروں یا نہ کروں تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھئے اس لئے پردہ مت کیجئے کہ میں آپ سے کہوں اس لئے پردہ کیجئے کہ آپ کا اللہ آپ سے کہتا ہے آپ کا جس دن دل چاہے اس دن پردہ کرنا میری طرف سے بابندی نہیں ہے اللہ کی طرف سے بابندی ہے آپ کا دل نہیں چاہتا آپ کے خبر میں آپ کو جانا آپ سے سوال ہوں گے مجھ سے تو نہیں ہوں گے انہوں نے پردہ نہیں کیا اس کے کچھ زمانے کے بعد ایک ڈیٹر دو سال کے بعد ہم لوگ دوبائی شفٹ ہو گئے دوبائی بھی رہنے لگے وہاں انہوں نے معاشرہ دیکھا ایک اسلامی معاشرہ دیکھا وہاں نوجوان لرکییں دیکھیں جو بازاروں میں ہیں عورتیں دیکھیں جو اپنے گھروں پہ ہیں جو سب کام کر رہی ہیں دفتروں میں ہیں امیگریشن پہ بیٹھی اور پردہ کرتی ہیں سب چہرہ ڈھکا ہوا ایک دن انہوں نے مجھ سے خواہش کی کہ مجھے آپ برخہ دلائیے مجھے آبائیہ دلائیے میں نے کہا کیوں کہتنے لگیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پردہ کروں تو آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم ان کے دل و دماغ میں اپنی بچیوں اپنی بیٹیوں اپنی ماں اپنی بہنوں کے دل اور دماغ میں ایسی پاکیزگی پیدا کریں کہ وہ خود بخود پردے کو ماننے لگیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پاکیزگی پیدا کیسے ہو دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ کیسے ہم اپنی بچیوں تک یہ بات منتقل کریں ان کے دل میں پاکیزگی کیسے پیدا ہو تو پاکیزگی کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں اور محبت کیسے پیدا ہوتی ہے پھر سوال یہ ہوگا تو محبت پیدا ہوتی ہے معرفت سے جتنا ہم رب کو جانتے ہیں اس کے اختیارات کو اس کے پاورز کو اس کی قدرتوں کو اتنا زیادہ ہم اس کی انعیتوں نوازشوں کو جانیں گے اتنا زیادہ اس سے محبت کریں گے اور جب اس سے محبت کریں گے تو اس کی ہر بات کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے اور اس کو قبول کریں گے یہی معاملہ رسول اکرم کا ہے رسول اکرم کو جتنا جانیں گے ہم ہماری معرفت رسول اکرم کے تعلق سے روایتی ہے محض رواجی اگر حقیقی معرفت رسول حاصل ہو جائے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہم رسول کے فرمان کو اپنے دل سے نہیں ہٹائیں گے نہ اس کو کم ہونے دیں گے نہ ٹلنے دیں گے تو پاکیزگی پیدا ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت سے پھر اسلامی حکام جو ہے اس کی فلاسفی پر بہت سارے علماء کرام نے کچھ کتابیں لکھی ہیں جس سے ہمارا ذہن جو ہے جو شیطان کے ڈائریکٹ چنگل میں رہتا ہے ہاں ہاں سچی بہت سارے علماء کرنے کے لئے یہ کتابیں ہم اپنے بچوں کو پڑھنے کے لئے دیں اور یہ اسلامی کتابیں ان کو فرام کریں کہ بیٹا ان کو پڑھو اگر ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اس چیز سے تو ہمیں نہ ان کو مارنے کی ضرورت ہے نہ ان کو ڈانٹنے کی ضرورت ہے نہ کوئی زور زبردستی کی ضرورت ہے وہ اپنے آپ کرے بہت اچھی بات کہ ہی ہمارے بچے ہمارے بچے ہمارے بچیں اور ہمارے گھر کی عورتیں اور ہمارے آنے والی نسلیں اپنے مذہب اور مذہب کے معاملات سے دور ہیں اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معارفت سچی معارفت اور سچی محبت سے ذرا دور ہیں اگر ہم وہ سچی معارفت اور محبت ان کے دلوں میں جگہ دیں اور پیدا کر دیں تو کسی ماں کو اپنی بیٹی سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی باپ کو اپنی بچی سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بیٹی سر پہ دپٹہ رکھو اور چہرے پہ نقاب ڈالو وہ بچی خود بیچین ہو کے کسی نامحرم کو دیکھے گی تو اپنے چہرے پہ نقاب اور اپن رسول ایسا چاہتا ہے معارفت کی بات کی شیخ صاحب آپ نے تو معارفت کے حوالے سے میں باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عزواج مطہرات یعنی ہماری مائیں یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات وہ جو پردہ کرتی تھی ان کی شکل کیا تھی کیا وہ برقہ اڑتی تھی کیا وہ چادر لگاتی تھی کیا وہ چہرہ ڈھکتی تھی یا نہیں ڈھکتی تھی یہ بہت عام سوال ہے اور ہمارے معاشرے کی عام بچیاں عام خواتین جو مذہب سب سے تعلق رکھتی ہے لگا و رکھتی ہے وہ یہ جاننا چاہتی ہیں ایشہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح سے زندگی گزارتی تھی یا حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح سے زندگی گزارتی تھی یا فاطمہ خاتون جنت کا پردہ کرنے کا ڈھنگ یا طریقہ کیا تھا ان کا لباس کیا تھا کیا وہ برقہ پہنتی تھی کیا وہ چادر اڑتی تھی کیا ان کا چہرہ چھپا رہتا تھا یا ان کا چہرہ کھُلا رہتا تھا یہ ایک بہت اہم بات ہے میں چاہتا ہوں یہ ذرا ڈیٹیل میں آپ بتائیں دیکھیں حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی زندگی تک تھی ان کو مدینہ جانے کا وقت نہیں تھا اور اس وقت تک پردے کی آیت نازل نہیں نہیں ہوئی تھا تب تک جو عرب کا عام سماج تھا اسی اعتبار سے وہ بھی رہتی تھے اب یہ تو بات یہ ختم ہو گئی بلکہ ان کی حیاء تو اس سے ثابت ہے کہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی انہوں نے خود کاروبار نہیں کیا بلکہ کاروبار کے لئے لوگ رکھے اور رسول محبو صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر تو وہ تو فطری حیاء ان کے اندر موجود ہوتی ہے فطری حیاء تھی اس زمانے میں بھی اور ہر زمانے میں ہر سماج میں ایسا ہوتا ہے سارا سماج گندہ نہیں ہوتا یورپ کا بھی سارا سماج گندہ نہیں ہے سارا سماج گندہ نہیں ہے اور جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں سارا ہی سماج گندہ ہیں وہ غلط سوچتے ہیں ایسے ہی عرب کا سماج سارا گندہ نہیں تھا تو پاک دامن بائفت خواتین بھی تھی حضرت خدیجت الکبرہ انہی میں ایک تھی جب سے پردہ کا حکم آیا پردہ کا حکم جب آیا وہ مدینہ میں آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر خواتین اسلام ان تمام نے پردہ کیا حضرت حفظہ ایک کعب میں ذکر کرتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن فرماتی ہے حجت الودا کے سلسلے میں رسول اکرم کے ساتھ جا رہی ہیں حج میں وہ سوار ہیں اوپر بہن کرتی ہیں کہ جب کوئی قافلہ گزرتا تھا ہمارے پاس سے تو ہم اپنے پردے گرا لیا کرتے تھے اور جب وہ گزر جاتا تھا تو ہم اٹھا دیا کرتے تھے یعنی جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے تو کھول دیا چہرہ اور جب ہم نے دیکھا کہ کوئی اجنبی لوگ آئے ہیں اور ان کا قافلہ گزر رہا ہے تو ہم نے پردہ گرا لیا کوئی پہچان نہ سکے کون کون کیا ہے یہ پردہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہوں یہ صحیح حدیث میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ بھی اسی انداز کا پردہ تھا یہ قرآن شریف کی آیت ہے یہ چیز آخذ کی ہے کہ پردہ اوپر سے گرائے جائے گا اور اپنے یہ جو حصہ ہے اتنا سارا یہ سب اس پردے سے زائد پردے سے یعنی بیانی پردہ ہے وہ پہنے ہوئے ہیں جو کچھ بھی ہے یہ زائد پردے سے چھپائیں گے حضرت عائشہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی انداز کا پردہ تھا کسی نے ان کو بے پردہ نہیں دیکھا کسی نے ان کو بے پردہ نہیں دیکھا اس سے آپ کی کیا مراد ہے پردے کی آیت نازل ہوئی تو کسی آدمی نے بے پردہ نہیں دیکھا کہ مطلب ہے کہ ان کو ایسا دیکھا ہو کہ جیسے عام عورت کو دیکھ رہے ہیں مطلب چہرہ دیکھا کی نہیں دیکھا اب یہاں بڑی اہم بات سامنے آتی ہے حضرت عم المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ میں حصہ لیا جو حضرت عائلی کے خلاف جنگ تھی اس جنگ میں اگر آپ تھی اور جنگ میں موجود رہی تو کس لباس میں تھی اور کیا اس وقت بھی چہرے ڈھکا ہوا تھا کیا اس وقت بھی چادر اڑھی بھی تھی کیا لباس تھا مطلب میں جانا یہ چاہتا ہوں جنگ میں جب ہم سنتے ہیں کہ جنگ جمل جس کا ادام ہے اس جنگ میں آپ نے شرکت کی ہے تو ہم کو عام طور پر تصور رہتا ہے جیسے آج کل ہماری جنگیں ہوتی ہیں کہ مرد بھی لڑ رہے ہیں عورتیں بھی لڑ رہی ہیں ایسا نہیں تھا آپ اپنے ہودج میں تھی اونٹ پر سوار تھی اور اونٹ پر بھی باقیدہ ہماری لگائی تھی مہودج ہوتا تھا اس میں بیٹھی ہوئی تھی سپس آلار لڑاتا ہے فوج لڑتی ہے بادشاہ لڑاتا ہے بادشاہ خود تلوار لے کر میدان میں کود کے وہ کبھی کبھی ایسی ضرورت پڑتی ہے کہ آتا ہے ورنہ اکثر وہ بیٹھا رہتا ہے اس میں اسی سے حوصلہ پا کر جو فوجی ہے وہ لڑتے ہیں تو آپ اپنے ہودج میں تھی اونٹ کے اوپر تھی نہ نیچے اتریں نہ لوگوں کے سامنے بے پردہ ہو کر آئیں ایسا نہیں ہوگا کیا خوبصورت بات بتائی ہم کو شیخ صاحب نے وہ لوگ کان کھول کے سن لیں آنکھیں اور دماغ کھول کے سنیں اور اس پروگرام کو دیکھیں جو یہ کہتے ہیں کہ پردہ عورت کی ترقی کے راستے کی رکاوٹ ہے ایک عورت جو تمام مومنوں کی ماں ہے حق کی لڑائی کے لئے اس لڑائی کے لئے اس راستے کے لئے جسے وہ سچا سمجھتی ہے میدان جنگ میں جاتی ہے اور میدان جنگ میں حصہ لیتی ہے لیڈ کرتی ہے اپنے لوگوں کو اور پردے کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے شیخ صاحب بہت اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں پردے کے حوالے سے اور بڑا میں سمجھتا ہوں میری خود کی اور میرے ناظرین کی وہ عوام جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کی نالج میں بہت اضافہ ہو رہا ہے اور امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے ان معاملات کو میں جانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری نئی نسل ہے یہ ذرا بغاوت پر آمادہ ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ میل ڈومینیٹڈ سوسائیٹی ہے میل ڈومینیٹڈ سماج ہے یا اس کو سمجھایا جا رہا ہے تو انہیں ہم پردے کی اہمیت کا اندازہ کیسے دلائیں ایک بات مردوں کو اور عورتوں کو دونوں کو دوسری بات جو میں محسوس کرتا ہوں مجھ سے ملنے والے بچے بچییں اکثر سوال کرتے ہیں کہ ان کا مذہب جو ہے ان کتابوں میں یا اس زبان کی کتابوں میں محفوظ ہے جو زبان انہیں آتی نہیں تو وہ کس طرح سے اپنے اس مذہب کی ان باریکیوں تک پہنچیں یا ان باریکیوں کو اپنے اندر اتاریں تو اس مسئلے کا حل کیا ہے کس طرح ہم اپنے بچے اور بچیوں کو یعنی اپنے بچیوں کو اپنی لڑکیوں کو پردے کی اہمیت کا اندازہ دلائیں کہ وہ پردہ اختیار کریں اور اپنے بچوں کو اپنے لڑکوں کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ دلائیں کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو تمہارے لئے پردہ یہی ہے کیسے وہ امام کنائی ہے کیسے کریں دیکھئے وقت ہمارا اختتام کو پہنچ رہا ہے میں جلدی جلدی ہاں ہمارا بہت زبادی چاہتا ہوں خواتین اسلام کا تذکرہ ہم نے کیا تھا حضرت فاطمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت خدیقہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیا میں ایک خاتون کا آپ کو تذکرہ سنانا چاہتا ہوں اور مختصر انداز میں ایک خاتون مدینے میں ایک یہودی کے یہاں خجور لینے کے لئے گئی خریدنے کے لئے باپردہ تھی وہ یہودی ہر قیمت پر چاہتا ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ لیں وہ ادھر سے آ کر ادھر سے آ کر یہ بہانہ کر کے وہ بہانہ کر کے لیکن وہ بائفت خاتون پردے ہی میں چھپی ہوئی ہے اور اس کو یہ ایسا موقع نہیں دیتی کہ وہ اس کو دیکھ پائے جب وہ بالکل پریشان ہو گیا تو اس نے ایک لڑکے کو اشارہ کیا کہ کچھ ایسا کرو اس نے کیا شرارت کی کہ اس نے شرارت یہ کی کہ اس کے کرتے کو جو پہنے ہوئی تھی اس کو اس کی اوڑنی کے ساتھ پیچھے سے اس کی بے خبری میں باندھی جب وہ اٹھی جب اٹھی تو وہ اوڑنی کے ساتھ بندھی ہوئی تھی چونکہ اس کا وہ اور وہ پیچھا سے اس کا کھل گیا اور وہ ننگی ہو گئی تو اس کو بہت لکھ ہوا اس نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ تُو مجھے تلوار سے قتل کر دیتا یہ میرے لئے آسان ہوتا تُو نے جو میری بیزتی کی ہے یہ میرے لئے ناقابل پرداشت ہے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے اور اس پر بات بہت زیادہ بڑھی اور اسی پر قبیلہ بنی قینقہ کو مدینے سے بے دخل کیا گیا وہ تاریخی بات ہے اور ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ایک اور بات میں آپ کو بتا دیتا ابھی یمن کی یمن میں جنگ چل رہی ہے ایسے صورتحال حجیب وہاں کی ایک نوجوان لڑکی نوبل انامی آفتا جب وہ انام لینے کے لئے گئی تو وہاں یورپ کے ایک صحافی نے اس سے یہ سوال کیا سوال کیا کہ تم اتنی پڑھی لکھے اور اتنے عظیم انام کی مستحب قرار دی جانے والی خاتون اور تم اب بھی پردہ کرتی ہو تو اس نے کہا کہ اس میں تاجب کی کیا بات ہے اس نے کہا مجھے تاجب تمہارے سوال پر ہے تم یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے اتنے پڑھے لکھے صحافی آدمی ہوتے ہوئے دنیا کی خبریں رکھتے ہوئے تم اس جنگلی زمانے کے افکار و خیالات رکھتے ہو میں سمجھا نہیں کہا سمجھا نہیں میں سمجھاتی ہوں تمہیں جب انسان دنیا میں آیا تھا اس کے پاس وسائل نہیں تھے ننگا رہتا تھا دنیا میں رفتہ رفتہ ترقی کی اس نے ترقی کر کے کپڑے پہننا شروع کیے یہاں سے پھر اور بڑھے اور بڑھے نیچے تک بڑھے آج ہم ترقی کے سب سے اونچے میار پر پہنچے ہیں تو آج ہم سارا جسم ڈھکنے کے لائق ہوئے ہیں تم چاہتے ہو کہ ہم دوبارہ اسی زمانے میں پہنچ جائیں کیا کہنا ہے لا جواب تھا اس کے پاس بہت اچھی بات کہی ہے یعنی ناظرین پردہ ترقی کی نشانی ہے پردہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم اپنے زمانے کے برائیوں سے اپنے زمانے کی ان باتوں سے جو ہمیں بہکا سکتی ہیں جو ہمیں ہمارے موقع سے دور لے جا سکتی ہیں ان سے بچنے کے لئے کی گئی تدبیروں کا نام ہے پردہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف اپنے آپ کو ڈھکنے یا اپنے آپ کو چھپانے کے لئے نہیں کیا جاتا بلکہ ان موقعوں اور ان واقعات کو دور بھگانے کے لئے کیا جاتا ہے جن سے برائی پھیلنے کا اندیشہ ہے جس طرح سے ہم سڑک پہ ہونے والے حادثوں سے بچنے کے لئے سڑک کو ہموار کرتے ہیں جس طرح سے ہم سڑک پہ ہونے والے حادثوں سے بچنے کے لئے اپنی گاڑیوں کو زیادہ ایکروپ کرتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم جنسی یا معاشی حادثوں سے اپنی بچیوں کو اپنی بیویوں کو اپنی ماں اور اپنی بہنوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ہم انہیں پردے میں رکھتے ہیں ہم تدبیر کرتے ہیں انہیں حادثوں سے بچنے کی دوستوں آج کا یہ خوبصورت ٹاپک اپنی اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے میں ان دو مصنوں کے ساتھ اس بات کو ختم کرنا چاہوں گا پردہ ایک رحمت یا زحمت اس بات کو ختم کروں گا ان دو مصنوں کے ساتھ کہ اختیمتی خود کو سمجھتی ہو تو پردے میں رہو تیمتی خود کو سمجھتی ہو تو پردے میں رہو بیٹیوں سر سے دوپٹوں کو اتارا نہ کریں تو یقیناً آج کے اس ڈسکشن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پردہ ایک زحمت نہیں بلکہ ایک رحمت ہے اور ایک ایسی رحمت جو اپنے اندر ڈھاپ لیتی ہے اس عورت یا اس لڑکی کو جو زمانے کی بھونی نگاہوں سے اور گندی نگاہوں سے بچنا چاہتی ہے اور تو عورت ہمارے لئے قابل تعظیم ہے عورت وہ چیز ہے جو ہماری تہذیبوں کو ہماری نسلوں کو پروان چڑھاتی ہے ان کی نگہ داشت کرتی ہے آپ یقین کیجئے دنیا میں کوئی بھی ایک ایسا گریٹ انسان نہیں ہوا جس کی ماں عظیم نہیں تھی بہت سارے لوگ ایسے ہوئے جن کے باپ پتہ بھی نہیں تھا کون کب مر گئے لیکن دنیا کے ہر عظیم آدمی کی ماں عظیم تھی اس لئے ہم پہ فرض ہے ہم مردوں پہ یہ فرض ہے کہ ہم اپنی ماں اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کی حفاظت کریں انہیں ایک ایسا معاشرہ دیں جس میں کم سے کم برائی ہو اور پردہ ایک لانت نہیں ایک زہمت نہیں ایک رحمت ہے آئیے اپنے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں آپ سے اگلے ہفتے اسی گفتگو میں پھر ایک نئے عالم اور نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی